سنن ابن ماجہ حدیث نمبر چھے سو پینسٹھ انیس بن مالک رضی اللہ تعالی نے اسے روایے تھے انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص وضو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے وضو کے دوران ناخون کے برابر جگہ خوشک چھوڑ دی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا جاؤ اچھی طرح وضو کر کے آؤ اس روایے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اتمنان کے ساتھ وضو کرنا چاہیے اور تمام آزائے وضو کو مکمل طور سے دھونا چاہیے اگر تھوڑی سی جگہ بھی آزائے وضو میں سے خوشک رہ گئی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا اور اگر وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی خاص طور سے تین آزائے کو دھوتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے وہ آزائے اکثر خوشک رہ جاتے ہیں نمبر ایک دونوں ہاتھوں کی کوہنیاں ان کوہنیوں کو دھوتے ہوئے ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے بہت سارے لوگوں کی کوہنیاں خوشک رہ جاتی ہیں نمبر دو دونوں پیروں کی ایڑیاں وہاں بھی جلدی پانی نہیں پہنچتا انہیں دھوتے ہوئے بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے نمبر تین دونوں پیروں کی اگلیوں کے درمیان کی جگہ اس لئے ہمیں پیروں کی اگلیوں کے درمیان بھی خلال کر لینا چاہیے تاکہ تمام آزائے وضو میں مکمل طور سے پانی پہنچ جائے